قانون کے مطابق فیصلوں پر ہمیں سیاسی جماعت سے منصوب کیا گیا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم خان کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کہا ہمارے قانون کے مطابق فیصلوں پر سیاسی جماعتوں نے تنقید کی ان فیصلوں کی مجھے بہت بڑی قیمت چکانی پڑی اہم خبر قانون کے مطابق فیصلوں پر ہمیں سیاسی جماعت سے منصوب کیا گیا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم خان کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب جس میں انہوں نے کہا ہمارے قانون کے مطابق فیصلوں پر سیاسی جماعتوں نے تنقید کی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم خان کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان فیصلوں کی مجھے بہت بڑی قیمت چکا نہیں پڑی قانون کے مطابق فیصلوں پر ہمیں سیاسی جماعت سے منصوب کیا گیا کیا مزید تفصیل جانے کے اپنے نمائندے یاسر علی سے یاسر کیا اپ ڈیٹس ہیں یہ بلکل چیف جیسٹس پیشاور ہائی پورٹ جیسٹس محمد عبرہ خان کی حوالے سے آج فل کورٹ ریفرنس کی تقریب کا انہی کار کیا گیا جس میں پیشاور ہائی پورٹ کے سینئر جیسٹس اور جیسٹس پیشاور ہائی پورٹ جیسٹس پیشاور ہائی پورٹ نے کہا ہے کہ اکتیس سال کے عرصے میں انہوں نے پندرہ ہزار کے قریب فیصلے دیا ہیں پندرہ ہزار فیصلوں میں صرف پانچسو نو فیصلے سے کورٹ پر چیلیج ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں کا تعلق ایک شیئر سے جماعت سے جو انہوں نے کوشش کی گئی تاہم اس کا کسی شیئر سے جماعت سے کوئی تعلق نہیں انہوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ ایک سال میں انہوں نے کچھ ایسرے فیصلے کی ہیں جس انہوں کو باری قیمت بھی چکانی پڑی تاہم انہوں نے تمام فیصلے جی کے لیے بھی نئے خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے تقریب سے نامزد چیف جسس جسس اشتیاک ابراہیم نے بھی خطاب کیا جبکہ ایڈیشن 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 اٹھالی جنرل نے بھی فرکورٹ ریفرنس سے خطاب کیا چیف جسس پیشاور ریکورٹ نے اکتیس سال تک مختلف عدارتوں میں امور سرانجان دی جس کے بعد وہ جیجز کے کوٹے پر پیشاور ریکورٹ میں جیج تائینت ہوئے تھے اور پیشاور ریکورٹ کے چیف جسس بھی رہے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے جتنے بھی فیصلے کیے وہ قانون کے مطابق کیا ہیں اور اگر انہوں نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہو تو قیامت کے دن ان کا قریبان ہوگا تو آج انہوں نے فل کوٹ ریفرنس سے خطاب بھی کیا اور چیف جسس پیشاور چھوڑا اپریل کو ریٹائر ہوں گے چونکہ چھوٹیاں آ رہی ہیں تو اس لئے فل کوٹ ریفرنس آج مقام نکات کیا گیا جی ٹھیک ہے یاسیر علی بہت شکریہ